موسیقی 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 سیر مانے الرحیم دیئر سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹینٹھ کیمسٹری کا چپٹر نمبر سکسٹین کا لاسٹ ٹاپک ہے مینفیکچرنگ آف یوریا یوریا ایک فلٹی لائزر ہے جو کہ فصلوں کو ڈالی جاتی ہے فصلوں کو یہ ایڈ کرنے سے ان کی گروت میں ان کی بڑھوتری میں ان کی کراپ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت سارے اور کیمیکلز بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں جس کی مینفیکچرنگ کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے مینفیکچرنگ آف یوریا جی یوریا ایزا نائٹروجینس فلٹی لائزر یہ نائٹروجینس فلٹی لائزر ہے نائٹروجینس مین یعنی اس کے اندر نائٹروجین پائی جاتی ہے زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے کتنی پائی جاتی ہے 46.6% اس کے اندر نائٹروجین ہوتی ہے یہ کس طرح کی ہوتی ہے اس کا کلر کیسا ہوتا ہے اور یہ کرسٹلائن فارم میں ہوتی ہے یعنی دانے دار سی ہوتی ہے اس کے علاوہ پانی کے اندر بہت زیادہ ڈیزولو ہو جاتی ہے اسی خاصیت کی وجہ سے جب فصلوں کو ایگری کلچر سیکٹر میں اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کو پانی کے ساتھ لگا کے یا پانی کے اندر ڈیزولو کر کے یا پہلے اس کو جو ہے زبکیت کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر پانی لگا دیتے ہیں پانی کے اندر ڈیزولو ہو کر پودوں کی جڑوں سے پہنچ کر پھر وہ پودے کو نائٹروجین کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کا اور استعمال کہاں کا ہے کچھ امپورٹنٹ کیمیکلز بنانے میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی جس کا ذکر کیا جو میجر اس کا یوز کتنا ہے راؤنڈ آباؤٹ نائنٹی پرسینٹ جو اس کا یوز ہے وہ ایزا فلٹی لائزر ہے یعنی فصلوں کو ہم خاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں پروسز کیا جی ہماری بک میں جو دیا گیا ویسے تو بہت ڈیٹیل سے آپ ہر نیکس کلاسز میں پڑھیں گے لیکن یہاں اس کے صرف چند اہم پوائنٹس دیا گئے ہیں ہم انہی کو ڈسکس کریں گے کیونکہ میٹرک لیول تک انہی پوائنٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ہم نے انہی کی بات کر لی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم اپنے ٹاپک سے دور ہو جائیں گے تین اس میں سٹیپس ہیں جی اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں جس کے لیے راہ مٹیریل کیا کیا استعمال ہوگا راہ مٹیریل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ خام مال جو کسی پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے آپ سٹارٹ میں استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے مکان بنانا ہوتا ہے تو اس کا راہ مٹیریل کیا جی اینٹیں ریت سیمٹ سریعہ بجری یہ راہ مٹیریل اسی طرح جہب ہون میں یوریا منفیکچر کرنا ہے تو اس کے لیے کیا راہ مٹیریل ہوگا جی امونیا امونیا کا فارمولا کیا ہوتا ہے جی این ایچ تھری ہمیں یہ ریکوائیڈ ہے دوسرے نمبر پر جی کاربن ڈائیکسائیڈ یعنی سی او ٹو یہ درکار ہے دو مین اس کے راہ مٹیریلز ہیں نمبر وان اس دا امونیا سیکنڈ اس دا کاربن ڈائیکسائیڈ اس کے علاوہ اس میں جو امونیا ہے یہ کیسے تیار کی جاتی ہے امونیا جو ہے ہم ہیبر پروسس سے تیار کرتے ہیں ہیبر پروسس کو ہیبر پروسس کیوں کہتے ہیں ایک جرمن کیمسٹ فریڈز ہیبر جو تھا اس نے یہ میتھرڈ انٹرڈیوز کروایا تھا اس کو اس پروسس کے انٹرڈیوز کرانے کی بنیاد پر نوبل انام یعنی نوبل پرائز سے نوازا گیا انیس سو اٹھارہ میں انہوں نے اپنے اس کام کی بنیاد پر نوبل پرائز پایا اسی لیے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسی کے نام سے اس کو ہیبر پروسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ امونیا کیسے تیار کر سکتے ہیں ایک والیم آپ نائٹروجن لیں تھری والیم آپ ہائیڈروجن لیں ان کو آپ اپس میں رییکٹ کروائیں اس کے لیے جو ٹیمپریچر جو ہے وہ 450 دگری سینڈیگریڈ رکھیں اور 200 اٹموسفیر پریشر ہو تو آپ امونیا تیار کر سکتے ہیں کس طرح دیکھیں نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو آپس میں ملا جائے یہ والا جو رییکشن ہوگا یہ ریورسی بل رییکشن ہوگا تو یہ ان دونوں کے آپس میں ملنے سے امونیا بنے گا اگر ہم اس ایکویشن کو بیلنس کریں اس سائٹ پر دو نائٹروجن کے اٹمز ہیں یہاں ایک ہے ہم اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں گے جب ہم اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں نائٹروجن تو دونوں سائٹوں پر بیلنس ہو گیا مگر ہائیڈروجن جو ہے ادھر ٹو ہیں ادھر ٹوز آر سیکس ہیں تو ہم اس کو بھی ٹھری سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو اسی نسبت سے ہم کہتے ہیں ہم نے ہائیڈروجن لینا چونکہ کچھ بھی نہیں ہو جہاں ہائیڈروجن لیں ان دونوں کو کمبائن کریں اور کنڈیشن کیا جی فور فیفٹی ڈگری سینٹی گریڈ ہم ٹیمپریچر لیں اور ٹو ہنڈرڈ ایٹموسفیر ایٹی ایم کس کا ابریویشن ہے ایٹموسفیر دو سو ایٹموسفیر پریشر پہ جب ان دو چیزوں کو ملائے جائے تو امونیا تیار ہو جاتی ہے یہ امونیا پھر پردر ہمیں راہ مٹیریل کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں یوریا منفیکچرنگ میں اب یہ جو امونیا تیار کرنے کے لیے امونیا کے جو دو آپ نے راہ مٹیریل لیے ہیں دو انگرینٹس لیے ہیں یہ کہاں سے لیے ہیں اس کے بارے بھی پڑھتے ہیں نائٹروجن کہاں سے لی جاتی ہے جی نائٹروجن is taken from air ہوا کے اندر آپ کو پتا ہے ہماری ہوا کے اندر راؤنڈ آباؤٹ سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے نائٹروجن موجود ہے تو ڈائریکٹ ہوا سے نائٹروجن حاصل کر لی جاتی ہے اس کے علاوہ ہائیڈروجن کہاں سے لیں گے ہائیڈروجن is obtained by passing methane and steam methane یعنی یہ ہمارے پاس جس کو سوئی گیس کہتے ہیں اس کو جب سٹیم میں سے پاس کرتے ہیں یعنی water اور ہیٹ کرتے ہیں نیکل کی موجودگی میں تو اس کے نتیجے میں ہمیں ہائیڈروجن گیس ملتی ہے اس ہائیڈروجن گیس اور اس نائٹروجن گیس کو جب 450 ڈگری سینٹی گیر تیمپریچر اور 200 اٹموسفیر پریشر پہ ان کو اپس میں رییکٹ کرواتے ہیں تو ہمیں امونیا ملتی ہے جو ہم اس کے راہ مٹیریل کے طور پر استعمال کرتے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جس میں کون کون سے سٹیپس انبال ہیں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے جی رییکشن آف امونیا اور کاربن ڈیکسی وہ جو سٹارٹ میں ہم نے راہ مٹیریل کی بات کی ہے اب اس راہ مٹیریل کو ہم نے کمبائن کرنا ہے تو ہماری پروسس سٹارٹ ہو جائے گا کہتا ہے کاربن ڈیکسیڈ کاربن ڈیکسیڈ کو پاس کیا جاتا ہے تھرہو لیکوڈ امونیا یہ جو امونیا ہمارے پاس بنتا ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہیں انڈر ہائی پریشر ٹو فارم امونیم کاربا میٹ جب کاربن ڈیکسیڈ کو امونیا کے ساتھ رییکٹ کرواتے ہیں انڈر ہائی ٹیپٹرچر اور پریشر تو کیا بنتا ہے جی امونیم کاربا میٹ بنتا ہے دیکھتے ہیں جی اس کو کیمیکلی امونیا یعنی NH3 اس کو جب رییکٹ کرویا ہے کس کے ساتھ کاربن ڈیکسیڈ کے کس کے ساتھ کیا کیا جی اس کو ہم نے جب یہ رییکشن آپس میں ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے جی امونیم کاربا میٹ امونیم کاربا میٹ کا فارمولا کیا ہوتا جی NH2 CO NH بلکہ COO یہاں ہم ایک آکسیجن اور ایڈ کریں COO NH4 یہ ہمارے پاس فارمولا ہے جی امونیم کاربا میٹ کا جب اب اس کو ہیٹ کرتے ہیں دوبارہ دیکھیں جی کیا کیا ہم نے جیسا کہ اس ہیڈنگ میں بتایا گیا تھا رییکشن آپ امونیم اینڈ کاربا میٹ امونیم لیا ساتھ کاربا میٹ دونوں کو ہم نے ہیٹ کیا تو ریزلٹ کے طور پر کیا بنا جی امونیم کاربا میٹ فارمولا کیا جی NH2 COO NH4 یہاں دیکھیں ایک نائٹروجن یہ ہے ایک نائٹروجن یہ ہے دو نائٹروجن ہے تو اس کو 2 سے ملٹیپلائے کر دیں گے اس طرح ہی ایکویشن ہماری بیلنس بھی ہو جائے گی نیکسٹ اگر ہم دیکھیں یوریا فارمیشن دوسرا سٹیپ کیا جی یوریا فارمیشن یہ جو امونیم کاربا میٹ بن گئے اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے کس کی مدد سے سٹیم کی مدد سے تو کیا ہو جاتا ہے 8D ہائیڈریٹس تو فارم یوریا اس میں سے وارٹر ریلیز ہو جاتا ہے کس طرح دیکھیں یہ ہمارے پاس امونیم کاربا میٹ ہے جی اس کو جب ہیٹ کیا جاتا ہے ہیٹ کس کی پریزنس میں کیا جاتا ہے سٹیم سٹیم کے ساتھ اس کو گرم کیا جاتا ہے ہوتا کہ یہ دی ہائیڈریٹس دی کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا ہائیڈریٹس وارٹر ہائیڈریٹس کس کو بولتے ہیں وارٹر کو تو اس میں سے وارٹر ریلیز ہو جاتا ہے وہ کس طرح دیکھیں یہاں سے ایک یہ ہمارے پاس NH4 ہے یہاں سے دو ہائیڈروجن نکل جائیں گے اور یہ والا ایک آکسیجن تو یہ ایچ ٹو اور مل کے کیا بن جائیں گے وارٹر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ایچ ٹو سی او ایچ ٹو یہاں سے دو ہائیڈروجن اور ایک ایک آکسیجن جائے دون آپ سے مل کے کیا بنا لیتے ہیں وارٹر اور وہ اس طرح ریلیز ہو جاتا ہے وہ الیدہ ہو جاتا ہے ایکسولیٹ ہو جاتا ہے اس سے جدہ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی ڈی ہائیڈریشن ہوگی ایمونیم کاربا میٹ میں سے وارٹر جو ہے مائنس ہو گیا ڈی ہائیڈریٹس ہو گیا جنی وارٹر نکل گیا تو یہ والا جو ہمارے پاس اس وقت یہ جو پروڈکٹ بنا ہے اسی کو ہم بولتے ہیں جی یہ ہمارا یوریا ہے یوریا کا فارمولا بھی یہی ہے NH2 CO NH2 نیکس ہے جی گرینولیشن آف یوریا نیکس تیسرا سٹیپ ہے جی گرینولیشن آف یوریا یہاں پر جو لازٹ ٹائم ہم نے دیکھا جو یوریا بنے ہیں وہ لیکوڈ فارم میں بنتا ہے اس کو ہم نے اس میں سے لیکوڈ یعنی وارٹر کو جو ہے نا ایویپوریٹ کرنا ہوتا ہے تو یوریا کی جو مارکیٹ میں آویلیبل ہوتا ہے وہ دانے دار شیپ ہوتی گرینولیشن کا مطلب باتا ہے گرینولز گرینولز دانے دار یعنی کرسٹل کی فارم میں لیکن اس وقت جو ہمیں اکٹین ہوئے وہ لیکوڈ فارم میں تو اس کو گرینولیشن میں لانے کے لیے یعنی اس کو دانے دار بنانے کے لیے جو تیسرا سٹیپ ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے اس کا نام بھی یہی گرینولیشن آف یوریا ایڈ اس سٹیج پر لیکوڈ یوریا ایز ایویپوریٹر لیکوڈ یوریا کو ہم کیا کرتے ہیں ایویپوریٹ تو انڈر ہائی پریشر ہائی پریشر کے تحت اینڈا ہاٹ کرنٹ ایر ایز انٹیوڈیوز فرام دا بیس اس چیمبر کی بیس سے گرم ہوا انٹیوڈیوز کروی جاتی ہے اوپر سے پریشر کے ساتھ جو ہے لیکوڈ یوریا کو سپریے کیا جاتا ہے تو ایٹ ایویپوریٹ اس میں سے کیا ہوتا جو باٹر ہوتا ہے اوپرٹ ہو جاتا ہے تو فارم گرنولز تو اس کے دانے بن جاتے ہیں this is store to be marketer اس کو store کر کے پھر مارکیٹنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے آئیے ذرا اس کو فلو شیٹ ڈائگرام کو دیکھتے ہیں اور یہ جو گرنولیشن ہوتی ہے اس کو بھی میں ذرا اس کی وضاحت اس جب فلو شیٹ ڈائگرام کی کننگیں دوس وقت کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس پہلا ہے رییکشن چیمبر رییکشن چیمبر میں جس میں ہم نے سٹارڈ میں دیکھا تھا ہمارے پاس دو کیا تھے جی راہ مٹیریل تھے کون کون سے جی امونیا یعنی اور دوسرا کاربن ڈائیکسائیڈ جب ہم نے ان دونوں کو ملایا تھا تو ہمارے پاس بنا تھا امونیوم کاربامیڈ جس کا فارمولا تھا ن ایچ ٹو سی ڈبل او این ایچ فور اس کو ہم پھر لے آتے ہیں اگلے ایویپوریٹر میں ایویپوریٹر جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ ایویپوریٹ کر دے گا اس میں سے وارٹر کو ریلیز کر دے گا ہم سٹیم کے ذریعے گرم بھاپ جو ہے اس کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے اس جو ہمارے پاس امونیوم کاربامیڈ ہے این ایچ ٹو سی ڈبل او این ایچ فور جب اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں سے وارٹر ریلیز ہو جاتا ہے وہ کیسے دیکھیں جی یہ این ایچ ٹو سی او این ایچ ٹو یہ پیچھے بھی ہم ریکشن میں کچھ چکے ہیں اور یہ وارٹر اس سے الیادہ ہو جاتا ہے ایویپوریٹ ہو جاتا ہے وارٹر اب یہ چیز جو ہمارے پاس بنتی ہے این ایچ ٹو سی او این ایچ ٹو یہ ایکچولی کیا جی یوریا لیکن یہ یوریا بھی ابھی کس فارم میں ہوتا ہے لیکویڈ فارم میں ہوتا ہے ہم نے اس کو بلکل ڈرائی کرنا ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا جی اس کو نیکسٹ اگلے چیمبر میں لے آتے ہیں جس کا نام رکھا ہم نے گرینولیٹر جس کی یہ ہم نے ڈیٹیل پڑی گرینولیٹر میں کیا ہوتا ہے یہ والا جو لیکوڈ یوریا ہے یہ یہاں سے اوپر سے سپریے کیا جاتا ہے سپوس یہاں سے جس طرح ہمارا شاور ہو تا ہے پانی بلکل باریک ایرو سول ایک سپریے کی فارم میں اس کو اوپر سے دروگ کیا جاتا ہے وہ لیکوڈ یوریا جب یہ اس طرح شاور کی فارم میں بہت باریک باریک جس کے ذراعات جب نیچے آتے ہیں تو نیچے کی طرف سے ہارٹ ائر گرم ہوا بڑے پریشر کے ساتھ یہ گرم ہوا جب یہاں سے اوپر جاتی جب راستے میں ان کاپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ان لیکویڈ یوریا کے اندر جو وارٹر ہے وہ ایوپوریٹ ہو جاتا ہے اور جو یوریا ہے وہ سولیڈی فائی ہو جاتا ہے اس کے گرینلز بن کے وہ نیچے یہاں سیڈوں پہنا شروع جاتے ہیں اس کو پھر آگے سٹور کا لیا جاتا ہے اور مارکیٹنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا منفیکچرنگ آف یوریا اگر ہم سارے سٹیپس کو دوبارہ دیکھیں تو سب سے پہلے کیا تھا ہم نے اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا بلکہ بعض اوقات بچوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ سر آپ بک سے سٹیڈی کروا دیں میں تھوڑی سے اس کی بک سے ریڈنگ بھی کروا دیتا ہوں ویسے ہمارا جو جتنی بھی ہم ویڈیوز بناتے ہیں وہ میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو کتاب والے الفاظ ہیں آپ کی بک والی جو ورڈنگ ہیں سیم لائن ٹو لائن وہی میں یہاں لکھتا ہوں تاکہ جب ہم پڑھا رہے ہوں بچے کو وہی ورڈنگ بک میں بھی نظر آئے کیونکہ آپ نے جب ویڈیو کے بعد دوبارہ اپنی بک سے یاد کرنا ہے یہ والے الفاظ اگر سامنے ہوں گے تو آپ کے لئے یہ زیادہ آسان لگیں گے اور ایک ایک لفظ جو کوئی مشکل ہوگا وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا تو ہم اس کے انڈ میں ریڈنگ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پروسس اور زیادہ ایزی ہو جائے یہ آپ کی بک کی پیج نمبر 164 پہ گیون ہے جی منفیکچرنگ آف یوریا یہ وہی الفاظ ہے دیکھیں میں جو بول رہا ہوں گا آپ کو یہاں ڈسپلی پہ نظر آ رہے ہوں گے کہتا ہے یوریا is a nitrogenous fertilizer یہ nitrogen والی خاد ہے it consists of 46.6% nitrogen اس کے اندر 46.6% nitrogen یہاں سے MCQs بن سکتا ہے کہ how many percentage of nitrogen nitrogen fertilizer یوریا contain it is a white crystalline compound یہ کس کلر کہا جی white crystalline compound ہے highly soluble in water پانی کے اندر بہت زیادہ حال ہو جاتا ہے کس لیے استعمال ہوتا ہے it is used for manufacturing of important chemicals but it is major part جو اس کا کس لیے استعمال ہوتا ہے as a fertilizer پھر آگے جی راب material ہے the raw material for the manufacturing of یوریا کون کون سے ہیں number one ammonia number two carbon dioxide پھر ان کی وہی پروسیجر بتایا گیا کہ ہیبر پروسس سے ammonia اور carbon dioxide react کر کے کیا بنا دیں گے nitrogen اور hydrogen ammonia پھر یہ بتایا گیا کہ nitrogen کہاں سے ملے گی ہوا سے ملے گی کیونکہ ہوا کے اندر 78% nitrogen موجود ہے hydrogen کہاں سے لیں گے methane gas کے ساتھ جو steam کو react کروائیں گے over a nickel as a catalyst اسمال کرتے ہیں وہاں سے ہمیں hydrogen بھی لگی وہ والی hydrogen اور ہوا والی nitrogen آپ اس مل کر ammonia بناتے ہیں آگے process ہے کہ the manufacturing of urea involved the three stages number one reaction of ammonia and carbon dioxide carbon dioxide is passed through liquid ammonia under high pressure یہ جو ammonia بنتا ہے وہ ہمارے بس liquid form میں ہوتا ہے اس کے اندر سے جب carbon dioxide کو pass کرتے ہیں تو ammonium carbo mate بن جاتا ہے یہ والا nho2 c o o nho اب next stage urea formation urea formation میں کیا کیا جاتا ہے when ammonium carbo mate is evaporated with the help of steam it dehydrates to form the ureans اس میں سے water نکل جاتا ہے اور یہ liquid urea بن جاتا ہے اب اس liquid urea کو دانے دار فارم ڈائیگرام ہیں اس سے اگلی جو ویڈیو ہم بنائیں گے وہ انشاءاللہ امپورٹنس آفدہ یوریا کے پر بنائیں گے تینکیو